اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان میں کورونا وارث مزید خطرناک ہو گیا وبا سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تیس امبات ہو گئیں جبکہ ایک ہی دن میں مرک بھر میں تین ہزار تین سو سزائیت مریض ریجسٹر کر لیے گئے کورونا کیسز میں اضافہ کے بعد پاکستان کے بعد ازلہ میں تعلیمی دارے گیارہ اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا قانون کی خلاف فرضی کرنے والے سکول سیل کر دیے جائیں گے بلاول بھٹو نے اپنا امام بدل لیا پہلے مولانا فضل الرحمن تھے اب سراز الحق ہیں فواد چہدری کہتے ہیں خوشی ہے مریم نواز نے قانونی راستہ اختیار کیا مریم نواز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو گرفتاری سے روگ دیا عدالت اعلیہ نے نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا مریم نواز کہتی ہیں نہتی عورت کا کتنا خوف ہے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے تیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد تیرہ ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیخ شدہ کیسز کی تعداد چھے لاکھ سینٹیس ہزار بیالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزش تک چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار تین سو ایک نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ دو ہزار سات سو تینٹالیس سن میں دو لاکھ تیرے سٹھ ہزار چھے سو چونسٹھ خیبر پختونخواہ میں اکیاسی ہزار دو سو چار بلوچستان میں انیس ہزار تین سو چوہتر گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو پیچھتر اسلام آباد میں تیرہ پن ہزار ایک سو چھتیس جبکہ آزاد کشمیر میں گیارہ ہزار نو سو چھالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملگ بھر میں اب تک اٹھانوے لاکھ پچانوے ہزار پانچ سو پندرہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھاس ہزار دو سو بیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ چیاسی ہزار دو سو اٹھائیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار پانچ سو چونسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعدہ تیرہ ہزار نانسو پینسٹھ ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار اٹھالیس سن میں چار ہزار چار سو بیاسی خیبر پخت انخواہ میں دو ہزار دو سو اٹھائیس اسلام آباد میں پانچ سو باون بلوچستان میں دو سو تین گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو انتالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وفاقی وزارت تعلیم نے کرونا وارس کی تیسری لہر میں کیسز کے اضافے کے پیش نظر ملک بھر کے بعد ازلا میں گیارہ اپریل تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سکول بند کرنے سے خاص طور پر بچوں کی تعلیم پر بہت نقصان ہوتا ہے لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اونی ترجیح ہے وفاقی وزیر تعلیم نے کرونا وارس کی تیسری لہر میں کیسز کے اضافے کے پیش نظر ملک بھر کے بعد ازلا میں گیارہ اپریل تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود کا کہنا تھا کہ سن بلوچستان اور گلگن بلتستان میں کرونا کی شدت کم ہے لاہور سمیت پنجاب کے چند ازلا میں کرونا کا پھیلاؤ تشویشناک ہے خیبر پختون خواہ کے کچھ ازلا میں بھی کرونا کا پھیلاؤ ہے لہذا گیارہ اپریل تک مخصوص ازلا میں تعلیمی ادارے مزید بند رہیں گے کن ازلا میں تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں یہ پیصلہ صوبائی حکومتیں کریں گی قانون کے خلاف پرزی کرنے والے سکول سیل کر دیے جائیں گے اور اس کے رسک نہیں لے سکتے اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ ملسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن یہ گیارہ اپریل تک ان ازلا میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ کرونا کے پیش نظر گزشتہ برس نوی دسویں گیارویں اور بارویں کے امتحانات نہیں ہوئے تھے تاہم اس بار ایسا نہیں ہوگا نوی دا بارویں امتحانات شیڈیول کے مطابق مائی کے آخر میں ہوں گے کیمبرج نظام تعلیم کے امتحانات جل شروع ہو رہے ہیں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کیمبرج کے ساتھ میٹنگ کریں گے کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات نوی دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مائی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ ممکن نہیں ہے پرس کانفرنسے قبل انسی او سی کا اجلاس ہوا جس میں وزرائی تعلیم سہت اور دیگر مطالعہ کا حکام شریک ہوئے اجلاس کے دوران اسلام آباد کے تعلیم اداروں کو مزید کچھ روز بند رکھنے کی تچویز دی گئی انسی او سی نے پنجاب کے دس اسلام تعلیمی ادارے گیارہ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی گاڑی کے اتنے زیادہ ڈرائیورز تھے ایکسیڈنٹ تو ہونا تھا نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں آ رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس ٹکنالوجی فواد چودری کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں یونیورسٹیاں اپنے ملکوں کی مقامی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ہم ٹکنالوجی کے شعبے میں چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں حکومت کا عوام کو موپ ویکسین پراہم کرنے کا وعدہ ہے جو لوگ اس قیمت ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ویکسین خریف کر لگوانے میری ذاتی رائے تھی کہ حکومت ویکسین کی قیمت مقرر نہ کرے کابینہ میں ویکسین کی قیمت میں رد و عدل کی باتیں چل رہی ہیں لیکن فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ڈی ایم پارلیمنٹ کو ناکام بنانا چاہتی ہے پیپس پارٹی اور موسیم لیگ نون میں جھگڑا چل رہا ہے ایک پارٹی پنجاب کے آٹھ ازدہ اور دوسری سندھ کے آٹھ ازدہ تک محدود ہو گئی ہے موسیم لیگ نون کی سیاست نابالغ ہے موسیم لیگ نون کو بچگانہ سیاست کی وجہ سے نقصان ہوا ہے پہلے بھی آپ کی سیاست خصوصاً نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ اپنے بچگانہ فیصلوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے ابھی آپ دوبارہ اس ڈگر کے اوپر چلیں گے آپ مزید نیچے جائیں گے فواد چودی نے کہا کہ ہم الیکشن اسلحات پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں وزیراعظم نے انتخابی اسلحات کے لیے اقدامات کیے ہیں کل الیکشن اسلحات کمیٹی کے اجلاس میں بھی اپوزیشن نہیں آئی پہلے اپوزیشن نے کہا حکومت کچھ نہیں کر رہی اب ان کا تاب انچائیے اپوزیشن سنجید کی دکھائے اس موقع سے پائدہ اٹھائے اگر آپ اس سلسلے کو آگے نہیں چلانا چاہتے جو انہوں نے ایک ایلڈرز کی میٹنگ سپیکر صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی اس میں صرف تین لوگ شامل ہوئے پوزیشن اس میں نہیں آئی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں بیجنی کی بندش کا مسئلہ ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ہے بیجنی کی پیداوار زیادہ اور خبت کم ہے ہمارے پاس دس ہزار میگا وارڈ پشلی زیادہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی عدالت نے نیب سے جوا ترب کرتے ہوئے اسے نوٹیز بھی چاری کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی گئے مریم نواز نے نائب کی جانب سے تلبی کے بعد حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اپنے وکیل آزم نظیر تارڑ کے توسط سے درخواستائے کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جعوید خرال نے درخواست پر سمات کی جس میں مریم نواز نے موقع پر اختیار کیا کہ نائب نے دو انکوائریز میں طلب کیا تھا جس میں وہ پیش ہونا چاہتی ہیں لیکن نائب کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے لہٰذا حفاظتی زمانت منظور کی جائے لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست پر آج ہی سمات کی اور ان کی بیارہ اپریل تک حفاظتی زمانت منظور کرتے ہوئے نائب کو گرفتاری سے روح دیا عدالت نے نائب سے جواب طلب کرتے ہوئے اسے نوٹس بھی چاری کیا ہے خیال رہے کہ نائب نے مریم نواز کو 26 مارچ کو طلب کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں امن و آمان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو ایک خط بھی لکھا جس میں نائب آفس کو ریڈ زون قرار دے کر پولس اور رینجرز تائینات کرنے کی استعداد کی جسے حکومت نے منظور کر لیا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد